ایک حق کے شہید راشد منحاس پاکستان ائر فورس کے وہ واحد ایک نشانے حیدر ہیں اور یہ بڑی خوش قسمتی پاکستان ائر فورس بھی مانتی ہے اور ان کی جتنی بڑی قربانی اور جتنا بڑا جذبہ تھا اس کو ائر فورس پوری دنیا کی تاریخ میں بھی دیکھا جاتا ہے یاد رکھا جاتا ہے اور پاکستان کی ائر فورس کے لیے تو یہ بہت بڑے فخر کا باعث ہے اور ہمارے لیے فخر کا باعث یہ ہے کہ آج کے دن 6 ستمبر کو ہم اسی شہید کے گھر میں موجود ہیں اور ان کے بھائی جن کے ساتھ ان کی بڑی محبت بڑی دوستی انجم منحاس صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک تو آج کا دن بڑا اہم ہے شہیدوں کے حوالے سے اور جہاں آپ کے لیے بہت بڑے فخر کا باعث ہے کہ آپ راشد منحاس کے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہیں آج ان کو یاد کرنے کا بھی دن ہے تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کے درمیان ہوتی ہیں جو شاید باقی لوگ اس طرح سے نہیں جانتے شاید وہ ان کے اکیڈمی فیلوزوں ان کے کوس میٹوں ان کے دوستوں بھائیوں کا ایک بڑا ان سے محبت ہوتی ہے ایک تو ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ تصاویر اور کچھ چیزیں ہیں یہ جب ہم یہ دیکھ رہے تھے یہ انجم منحاس صاحب کو دیا جب وہ گئے تھے پی ایف بیس منحاس میں لیکن جو یہاں پر شیر کندا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے یہ وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے آپ کو کتنا فخر ہوتا ہے کہ آپ راشد منحاس کے بھائی ہیں بہت فخر ہوتا ہے لوگ بہت عزت کرتے ہیں جب ان کو بزر چلتا ہے کہ میں راشد منحاس کے بھائی ہوں تو اور ہی نظر سے دیکھتے ہیں اتنی محبت دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اسی فخر کے لیے اسی چیز کے لیے یہ کہاں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو پرزنٹ کیا تھا یہ کیا اس کی سٹوری ہے اس کی سٹوری یہ ہے کہ وہ وہاں مجھے بلائے تھا نناز بیس پہ تو انہوں نے بولا یہ آپ ہی کی بیس ہے تو آپ آئیں تو میں گیا تھا تو پھر انہوں نے وہاں مجھے پرزنٹ کی تو مجھے بہت ہی فخر ہوا کہ یہ انہوں نے کیا پرزنٹ کی مجھے سٹھا ہے اچھا ہم کچھ یادوں کو اگر تازہ کریں کہ آپ پہلے کراچی آنے سے پہلے پنڈی میں ہوا کرتے تھے تو آپ کا اور راشد مناس صاحب کی کتنا ایج کا فرق تھا ہمارے فائی وئیرز کا ڈیفرنس ہے فائی وئیرز راشد بڑے تھے بڑے تھے تو فائی وئیرز میں تو ویسے بھی بھائیوں کا ہوتا ہے کچھ چھوٹے بھائیوں پر تھوڑا روب ہو ان کو بہت روب تھا حالانکہ کبھی انہیں ڈانٹا نہیں ہمیں لیکن ہم لوگ اتنا ڈرتے تھے ان سے جب وہ کہتے تھے کہتے تھے پڑھا ہی کرو اور ہم کرکٹ کھیل رہو ہوتے تھے تو کہتے تھے پہلے پڑھو اور پھر بعد میں کھیلنا اچھا خود وہ سپورٹس کے شوقین نے وہ نہیں کرکٹ وغیرہ کھلتے تھے گولف سنوکر اور دوسری ہائی فائی گیمز کھیلتے تھے وہ کرکٹ نہیں کھیلتے تھے کرکٹ میں اتنا اچھا ان کا ٹیکنک نہیں تھا ہم بھی آؤٹ کر لیتے تھے ان کو اور ہم سے ہم بھی آؤٹ کر لیتے تھے اچھا راشد محنان صاحب کو جب آپ بچپن میں تھے تو کیونکہ سیونٹی میں ان کی شہادت ہے تو سکسٹی فائیف میں بڑے تھے سکول میں آپ بھی اس وقت ہیں تو سکسٹی فائیف جب وار ہوئی تو اس وقت کیا وہ سوچتے تھے کہ مجھے بھی جنگ میں ہونا چاہیے کوئی شوق تھا ان کو شروع سے شروع سے بچپن سے ہی شوق تھا اور جب ٹائز لینے جاتے تھے تو وہ جہاز چوز کر لیتے تھے اچھا اور جب سکس کلاس میں گئے تو ہم میگو کہتے ہیں کہ میں نے اے فوس میں جانا ہے تب سے ہی وہ پیچھے پڑھ گئے تھے اے فوس میں جانا ہے اور کوئی میں نے پروفیشن لینا ہی نہیں صرف اے فوس جوائن کرنی ہے میں نے شروع سے شوق تھا تو سکسٹی فائیف کی جب وار ہوئی ہے تو آپ لوگ پنڈی میں ہیں تو جہاز اڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ ٹرنچز ہم لوگ گھج جاتے تھے جب انڈیانز بومبنگ کرنے آتے تھے مجھے یاد ہے خندقوں پہ راشد اور ہم لوگ سکسٹی فائیف کی وار میں میرے برادر ان لوگ کو جب ستارہ جرت ملا سکسٹی فائیف کی وار میں ان کو انجرڈ بھی ہوئے تھے دو تین مہینہ ہسپیٹل میں رہتے ہیں ستارہ جرت تو پھر راشد ان سے بڑے انسپائر ہوئے ان سے بہت انسپائر ہوئے تھے پھر نبولہ میں نے ایک آرم فورس کے کوئی یعنی جوائن کرنے ہیں صحیح اچھا یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ نشان حیدر تک ان کا پہنچنا شروع سے آپ کو لگتا ہے کہ راشد بڑے مختلف سے ایک انسان تھے کہ اتنی بڑی قربانی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے اور وہ اس قربانی میں سرخورو بھی ہوئے لگتا کہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا تھا اسی کے لیے اسی مرتبے کے لیے اور کیا کہتے ہیں کیونکہ ان کو چھوٹے سے تب ہی سے کہتے تھے اے فورس کے علاوہ میں نے کوئی آپ فیلڈ جوائن نہیں کرنی اتنا ان کا جنون تھا اور جب تک جنون آپ کو شوق نہ ہونا تو اے فورس آپ جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ واقعی آپ کو بہت شوق ہونا چاہے ہر کوئی نہیں جوائن نہیں کر سکتے میں نے جب اکیڈمی گئے ہیں جب اکیڈمی انہوں نے جائن کی تو اکیڈمی سے جب وہ واپس آتے تھے اور آپ سے لوگوں سے بات ہوتی تھی بھائیوں سے والدہ سے اس سے کیا فیلنگ تھی وہ بہت مس کرتے تھے کراچی کو بہت مس کرتے تھے اچھا تو وہاں سے ہمیں خط بھی لکھتے تھے ساڑھے چودہ پچ کا ہمیں خط لکھا تھا ایڈوائز کا بھائیوں کو تو ہم نے اس خط کا جواب تک نہیں دیا ان کو اور ایک دفعہ میرے لئے وہ بیٹ لے کے آئے تھے وہ راستے میں گم گیا تھا اچھا ٹرین میں آرہے تھے تو راستے میں گم گیا تھا اتنا ہم کو دکھو ہوا تھا تمہارا میں بیٹ لائے اور وہ گم گیا میں جتنا افسوس اس چیز کا صحیح اور جتنی ان کو تنخواہ ملتی تھی نا ریڈنگ کے اتنا شوق تھا ساری وہ بکس لے لیتے تھے اچھا اُس زمانے من کی ایٹ ہنڈر سیت پہ تھی تو اس کی ساری پوری کی بکس لے لیتے تھے اچھا مطلب کتابیں پڑھنے کو بہت زیادہ یعنی فیفٹین یئرز پہ ونسٹن چچل اور نپولین اور موزیتوں ان لوگوں کو پڑھتے تھے وہ اچھا آپ پڑھتے تھے کتنا یعنی ریڈنگ کا شوق تھا اس لیے ان کی نالج بہت وسیع تھی صحیح جی اچھا ویسے مطلب طبیعت میں سنجیدہ ٹائپ کے جولی تھے اور سوشل تھے بہت کبھی مامو کے گھر ہم لے جاتے تھے کبھی خالہ کے گھر چلو جب بھی آتے تھے نا ہمارے سے یہاں چلنا ہے اور گھر بیٹھنا نہیں ہوں لوگوں سے ملنے کا شوق تھا اچھا تو پورے ہمارے خاندان کی وہ جان تھی اپنا فیملی کی صحیح بہت ہی کتنے بہن بھائی آپ ہیں راشد تین بہنیں بہنوں کے پاس راشد ہوئے تھے صحیح پھر ایک اور بہن ہوئی اور پھر رم دونوں ٹوینز ویلس سیون تھے ہم لوگ تین بہائی اور چار بہن ہیں تو بیسی بڑی رونک میں ہوتے ہوں گے کہ وہ سب کو لے کے چل لے ہیں بڑی بہنیں اور چھوٹے بھائی لیکن راشد سب سے فیوریٹ اس لیے تھا کہ تین بہنوں کے بعد ہوئے تھے صحیح تو اس لیے بہت فیوریٹ تھے وہ امی اببو کے بھی فیوریٹ صحیح ان کو اتنشن ملتی تھی بہن سے اکیڈمی سے آتے تھے تو کیا خاص پھر جب کہ فیوریٹ تھے تو پھر تو ان کے لیے والدہ زیادہ اچھے کچھ کھانے ان کی پسند کے کھانے بھی بنایا کرتی ہوں گی ان کو آلو گوشت بہت پسند تھا آلو گوشت اور چاول وہ بناتے تھے کریلے ان کو پسند نہیں تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے